اچھا بات کے بعد بات کرتے وقت جو چھیک آنے کے لیے مسئلہ میں نے بتایا تھا جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ بات کرتے وقت اگر چھیک آئے تو کہ اس بات کے سچا ہونے کی دلیل ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے تو اصل میں ایک شخص نے میرے کو حدیث پاک بھیجی ہے اور جب میں نے اس کو دیکھا تو آلہ حضرت عظیم البرکت سے بھی مجھے وہ حدیث پاک مل گئی کہ فرمایا کہ جب چھیک بندہ بات کرے اور اس وقت اس کو چھیک آجائے تو وہ اس کے لیے عادل گواہ ہے یعنی ایسی بات کے جس کا سچا جھوٹا ہونے کے بارے میں اعتماد نہیں ہوتا اور اس کو چھیک آجائے تو یہ کہ اس کے سچے ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے چھیک آنا بات کے دوران اور اسی طریقے سے چھیک اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ بھی ہے مگر یہ کہ چھیک سے بدغمانی نہ لی جائے اس چیز کی ممانعت ہے تو یہ حدیث جس نے بھیجی اس کا شکریہ اور وہ والی ویڈیو کے اندر بھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ ہی کہا تھا کہ اس قسم کی حدیث میں نے پڑھ ہی نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے لیکن جب علم میں آگئی تو میں اس کی ریکاور والی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بات کے دوران چھیک آنا جو ہے نا وہ بات کے صحیح ہونے کی ایک علامت ہو سکتی ہے صحیح ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے باقی آپ پہلی والی ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ میں نے اس میں کیا کہا تھا ورنہ لوگ یہ بدگمانی کریں گے کہ شاید میں نے اس میں خلص جواب دیا تھا اور اب میں نے اس بات سے رجوع کیے بغیر یا توبہ کیے وغیر دوسری ویڈیو بنا دی تو آپ پہلی ویڈیو دیکھیں اس کے اندر آپ کو معلوم چل جائے گا کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور بدگمانی کا رد گیا تھا جو کہ دروست تھے اس کے اندر باقی تمام باتیں بلکل ٹھیک ہیں جو بدگمانی کو لے کر ہیں جیسے کہ بات کے دوران چھیک آئے تو لوگ منوس سمجھنا یا اب کام بگڑ جائے گا ایسا ہونا یہ سب کفار کی رسومات ہیں اور ان کے باتی لکائی دیں جبکہ قرآن حدیث کا موقف دوسرا ہے اصل میں بات کے دوران اگر چھیک آ جائے تو یہ کام ہونے نہ ہونے کی کوئی علامت ہو یا اس سے کام ہو جائے گا اس قسم کی باتیں میرے علم میں نہیں ہیں کہ ایسا حقیقت ہے یا نہیں یعنی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم اور چھیک ویسے بہتر ہے یعنی اچھی ہے یہ چھیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اسی لئے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر چھیک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے باقی اگر اچھائی کی طرف بندہ اس میں جا رہا ہے کہ ہاں چھیک آئی ہے لوگ بہت سارے یہ غمان کرتے ہیں کہ اپنی بات میں یہ سچا ہے یا کوئی بات کرتے ہوئے چھیک آ جائے تو یہ غمان کرتے ہیں کہ اپنے کال میں بندہ سچا ہے تو اس سے بدفعلی نہ لی جائے کوئی اس سے بدخمانی نہ لی جائے اور ویسے بدخمانی ہوتی نہیں ہے لیکن بعض لوگ اس میں بدخمانی کا بھی جو اینا معاملہ کرتے ہیں وہ غلط ہے اس کی شریعتنی اجازت نہیں دی حدیث پاک میں بھی وہ منع ہے جیسے کہ سفر میں جاتے ہوئے چھیک آ جائے تو یہ سوچتے ہیں شاید کوئی اپشگون ہو جائے گا جانا سفر میں ٹھیک نہیں ہے کوئی کام کوئی کرنے جا رہا اور چھیک آ جائے تو لوگ اس کو بعض جگہ پر برا سمجھتے ہیں برا نہیں سمجھنا چاہیے باقی کام ہونے نہ ہونے کی کوئی ایسی خاص یہ علامت نہیں ہے باقی چھیک آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ پڑھنا چاہیے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.یسے بسوارسی.کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیرو آسان وظیفے